نمشکار مطروں جنہیں ان کے پاپا نے اپنی وسیعت میں لکھ کر کہا تھا کہ آپ سکوٹلینڈ سے جائیں گے اور لندن میں جا کر ایک کیریئر بنائیں گے لٹریچر کی اندر تو سب سے پہلے انہوں نے یہ تیہ کیا کہ واسطہ میں انگلینڈ کیا ہے اور وہ اپنے اس سرچ جوشلی سرچ پر وہ چل پڑے یہ جو سٹوری ہے کچھ لوگ اسے ایک کمپلیٹ شورٹ سٹوری سمجھتے ہیں کچھ لوگ اسے انگلینڈ دیر انگلینڈ کا ایک حصہ سمجھتے ہیں یہ جو شورٹ سٹوری ہے یہ ویلیج کرکٹ گیم کے اندر جو ہیومر ہے اور سٹائر ہے اس کی سٹوری ہے سب پرکار کا عجیب، سٹرینج، انکنونیشنل بیہیویر اور ایکٹیویٹی جو ہیں وہ اس کرکٹ میچ میں دکھائی دیتے ہیں جو کی ریڈرز کو اپیل کرتے ہیں ڈونالڈ جو ہیں وہ میچ کے اندر ایک بڑی جبردست کمنٹری دیتے ہیں جس میں کچھ بہت ہی مجاکیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو سٹارٹنگ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہری اور نیلی ڈریگن فلائی جو ہیں وہ وہاں پر ہائیڈ اینڈ سیکھ لکم چھپائی کھیل رہی ہیں ہنسوں کا ایک جوڑا جو ہے وہ اوپر اڑ رہا ہے اور ایک بجرگ پرسن جو ہے وہ کام کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو کی ایک دانتری لے کر کام کر رہا ہے وہاں پر انہیں ایک میکپائی نام کا پکشی دیکھتا ہے جو کی کھیتوں میں بڑے آرام سے عالت سے سویا پڑا ہے سورج بادلوں میں سے چمک رہا ہے چاروں طرف مویسچر ہے اور ڈسٹ ہے یہ جو ڈسٹ ہے یہ کرکٹ کے گیم کے لئے فیوریبل نہیں ہے سائلنس چاروں طرف فیلا ہوا ہے گام والے جو ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ میچ کی بہت امید سے ویٹ کر رہے ہیں ویسے تو گام والے بڑے ہی امپیشنٹ ان میں دھیرے بالکل نہیں ہوتا ہے پر یہاں پر وہ ایک دھیرے دکھا رہے ہیں گام والے لوگ کیوں دھیرے دکھا رہے ہیں کیونکہ اوثر کہتے ہیں کہ گام والوں کو گوڑ نے پہلے ہی بہت دکھ دیئے ہوتے ہیں کہ انہوں نے امیروں اور گریبوں میں بہت بڑا ڈیفرنس پیدا کیا ہوتا ہے جب یہ گام والے لوگ بھگوان کی اس ڈیفرنس کو برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں میچ کے لیٹ میچ کو برداشت کرنے میں کیا دکھت ہے کیونکہ یہاں پر بھی تو بڑے سن کی لوگ میچ کھیل رہے ہیں اس طرح سے ہمیں میک ڈونالڈ نے پہلے ہی بتا دیا کہ سر ایک پرکار کا مجاک ہوگا میچ شروع ہونے اور بعد میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھئے جیسے ہی میچ شروع ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی انگلینڈ کی ٹیم والے کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے دو پلیئر ایپسنٹ ہیں یہ جو میچ ہے ایک طرف انگلینڈ کی ٹیم ہے جو انگلینڈ کے پبلک سکولوں کی ٹیم ہے پبلک سکولوں کو بہت سپیریئر مانا جاتا ہے وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کے بچے بڑھتے ہیں اور دوسری طرف سکوٹ لینڈ کے لوکل گاؤں کی ٹیم ہے اب انہوں نے کیا دیکھا کہ انگلینڈ کی ٹیم کے دو پلیئر غائب ہیں تو گام والے دو پلیئر کو کہا گیا سکوٹ لینڈ کے پلیئر کو کہا گیا بھی آپ ان کی ٹیم کے لیے فیلڈ کرو اور کسی بھی ٹیم کے لیے آپ کو بیٹنگ نہیں ملے گی اس ایرینجمنٹ سے بھی آپ کو دونوں طرف فیلڈنگ کرنی ہے بیٹنگ نہیں ملے گی دونوں پلیئر نراج ہوگے اور وہ میچ سے چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد جو دونوں میسنگ پلیئر ہوتے ہیں وہ کار میں آتے ہیں اور وہ ان کو جو لے کے آتا ہے اس پرسن کا نام ہوتا ہے ہوج جو وہ کہتا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کے کیپٹن ہے ہوج انہوں نے مجھے کہا تھا کھیلو اور اسی لیے تو میں کھیلنے آیا ہوں اور اب میں کھیلوں گا دوسری طرف جو دو سکوٹلینڈ کے پلیئر ٹیم کو چھوڑ کر گئے تھے وہ بھی سمجھوتا کر کے واپس آ جاتے ہیں تو یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ ویسے تو کرکٹ میں گیارہ پلیئرز ہوتے ہیں تو یہاں وہ تیہ کرتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم بارہ بارہ پلیئرز کی ٹیم کھیلیں گے ٹوست ہوتا ہے ٹوست میں انگلینڈ کی ٹیم جیت جاتی ہے اور وہ بیٹنگ ڈیسائیڈ کرتی ہے اوپننگ بیٹس ہون ہوتے ہیں جیم لیونگسٹن جو کی ایک کرکٹ کلب کرکیٹر ہیں اور بون بون ایک بڑے سارے آدمی ہیں جنہوں نے کیمبریج کی بلو کلر کی کیپ پہن رکھی ہے یہ بلو کلر کی کیپ ان کو روئنگ کے سممان میں ملی تھی پر جو ڈونالڈ ہے ہمارا نریٹر ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ایک بڑا پلیئر ہے اور وہ سوچتا ہے کہ شاید اتنا بڑا پلیئر جو جس کو کی کیمبریج کی بلو کلر کی کیپ ملی ہے وہ اس چھوٹے سے گاؤں کے میچ میں کیوں کھیل رہا ہے جو جیمز ہے وہ چار بولیں فیس کرتا ہے اور وہ بولر ہوتا ہے ایک بلیک سمیت ایک لوہار ہوتا ہے تو لوہار صاحب جو پہلی بول فینکتے ہیں سکوٹلینڈ کی طرف سے بڑی عجیب بول ہوتی ہے اور اس پہلی بول پر کو وکٹ کیپر بھی نہیں پکڑ پاتا اتنے جوڑ سے فینکتے ہیں اور انگلینڈ کی ٹیم کو چار رن بائی کے مل جاتے ہیں جب وہ دوسری بول کو وہ فل لیندھ فل ٹوز فینکتا ہے اور یہ جو بول ہوتی ہے یہ جو بول جیمز کو کروز کرتے ہوئے وکٹ کیپر کے پیٹ میں لگتی ہے اب وکٹ کیپر وہیں گر جاتا ہے اس کی جگہ پہ دوسرا سبسٹیٹیوٹ وکٹ کیپر آتا ہے تیسری بول پہ بیٹسمن ایک سکس لگاتا ہے چوتھی بول جو ہے وہ جو بول ہے وہ بھی فل لیندھ بول ہوتی ہے جس سے اس کے لیکسٹم پڑ جاتی ہے اس طرح ہمارا سکور بن جاتا ہے دس رن پر ایک وکٹ تب پروفیسر کے نام سے پرسن بیٹنگ کرنے آتا ہے اور اس کو پانچوی بول اس کے کان پر ہٹ کرتی ہے اور وہ ریٹائر ہٹ ہو جاتا ہے اور وہ جا کر تھری ہورشو نام سے ایک ان میں بیٹ جاتا ہے اب جو نیکسٹ پلیئر آتے ہیں وہ آتے ہیں مسٹر ہارکوٹ اور وہ ہٹ وکٹ ہو جاتے ہیں یعنی کی چھٹی بول فہنکنے سے پہلے ہی وہ ہٹ وکٹ ہو جاتے ہیں اس طرح سکور ہو جاتا ہے ایک اوور دس رن دو وکٹ اور ایک پرسن ریٹائر ہٹ نیکسٹ جو بیٹسمن ہے وہ لوکل ریٹ کولیکٹر ہے جو کی لیفٹ آم بولر ہے ان کو فیس کرتے ہیں بون نام سے پرسن وہ پہلی ہی سیکنڈ اوور کی بیری فرسٹ بول پر سٹمپڈ ہو جاتے ہیں اس طرح سکور ہو گیا دس رن تین وکٹ نیکسٹ پرسن جو آتے ہیں وہ ایک ایک ینگ پرسن آتے ہیں کوائٹ ڈیسنٹ لگتے ہیں اور جب ہم انکوائری کرتے ہیں ہمیں پیتا چلتا ہے کہ یہ مسٹر ساؤتھ کوٹ ہے ایک بہت ہی فیمس نوولیسٹ ہے وہ پہلی بول پر جبردہ سکس لگاتے ہیں جو کی تھری ہورشو کے اوپر جا کر گرتی ہیں پہلی بول تھری ہورشو پر جا کر گری سیکنڈ بول پر پھر سکس لگاتے ہیں جو تھری ہورشو کے فاس میں ایک سیلون بار ہے وہ بار میں گرتی ہے اب وہیں بار میں بیٹھے ہوئے مسٹر ہرکوٹ جو ہیں بیر پی رہے ہیں اور یہ جو بول گرتی ہے وہ اس سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ وہ کافی ساری بیر پی لیتی ہیں تاکہ ان کا جو ڈر ہے وہ دور ہو جائے پھر وہ ہٹ کرتے ہیں اور یہ بول جو ہے وہ پھر سکس لگتے ہیں لگاتار تین سکس پڑھنے پر پر لگاتار تین سکس پڑھنے پر جو ریٹ کولیکٹر ہے وہ اپسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بولنگ کر رہا تھا ایک بولر کے لگاتار تین سکس پڑھتے ہیں کیپٹن ہوت جو ہے وہ انسٹرکشن دیتے ہیں لیکن ساؤت ہوت جو ہے وہ جسٹ ایک رن بناتے ہیں اور اگلے پندرہ منٹ تک اپنے گیم میں فیلتے ہیں ڈیفینسیو کھیلتے ہوئے ساؤتھ کورٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں سکور ہو جاتا ہے سکسٹی نائن فور سکس اور اس میں ساؤتھ کورٹ کا انڈیویجول سکور ہے ففٹی ٹورن یعنی کی وہ ایک ہاف سینچر لگاتے ہیں اس کے بعد میں ایک امریکن جرنلیس جو ہے شیکسپیر پولک کے نام سے آتے ہیں جنہیں کرکٹ کے گیم کے بارے میں کچھ نہیں پتا وہ تو ایک گینج کو سکوئر لگ کی طرف ہٹ کرتے ہیں اور بیٹھ فینک کر وہ کور پوائنٹ کی طرف پاک پڑتے ہیں بعد میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ بیس بول ہے بیس بول میں اسی طرح سے کھیلا جاتا ہے اس کے بعد میں مسٹر ہر کوٹ جو کی پہلے آؤٹ ہو گئے تھے انہیں ایمپائرنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے اب کیونکہ وہ تو ڈرنک ہیں جیسے بول ہونے لگتی ہے وہ بول سے پہلے بول مطلب بولر کے بول فینکنے سے پہلے ہی نو بول ڈکلیئر کر دیتی اب یہ جو نو بول ہے بطلہ اپنے بولر نے بول ہی نہیں فینکے آپ نے نو بول ڈکلیئر کر دی اس سے بولر اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ بول کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتا ہے اور وہ بول جا کر سیدھا تھرڈ من پوزیشن کے فیلڈر پر لگتی ہے اور فیلڈر جو ہے اس کے فیس پر بول لگتی ہے وہ ہی گل جاتا ہے اوثر نے یہاں پر یہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے اوثر نے یہاں پر تینوں پرکار کے ایلیم ہیومر، وربل ہیومر، سیچویشنل ہیومر اور کریکٹرائزیشن ہیومر کا یوج کیا ہے وربل ہیومر میں اس نے بلیک سمیت جو کہ ہمارا فرسٹ آور کا بولر ہے اسے لوکل ایکلیز بولا ہے اسے والکن اور وینس اینڈرو انڈی گون سے کمپیر کیا ہے اس کے افرٹس کو ٹائٹینک افرٹس بولا ہے اور اس کے ڈیسپریٹ چارج کو وون برگیوس ڈراغن بول ہے سیچویشنل ہیومر میں اس نے سلوپنگ فیلڈ کو بتایا ہے لوکل اوڈینس اور جو ایکسپیرینس اور ڈیکوریٹڈ سٹی ٹیم کے میمبرز کی لا فیول پرفورمنس کو بتایا ہے کچھ ایسی انسٹانس کیریٹ کیے ہیں جسے کی ریڈر جو ہے اس کو تھوڑا ہنسی آئے جیسے کی بلیک سمیت کی ٹرپنگ اور اس کی جو بڑے بڑے پیروں کی مکسنگ اور بول کی سلپ پلیئر سے ہٹنگ اس کے علاوہ جو شیخسپیر پولوک اپنی بیٹ کو فینک دیتے ہیں اور وہ اس طرح سے باگتے ہیں کہ یہ ایک بیس بول گیم ہے یہ بھی سٹوری کو بڑا ہیومرس پرفیکٹ اینڈ دیتا ہے کریکٹرائزیشن میں دیکھئے جنہوں نے اپنے آپ کو ہٹ وکیٹ کر دیا اور وائن پی کر وہ وائن بیئر پی کر وہ بیٹنگ کے وہ امپائرنگ کے لئے آ جاتی ہیں اور انہوں نے بلیک سمیت کی بولنگ پر ایک پرینک کیا کہ بول فینکنے سے پہلے انہوں نے اسے انہوں نے اسے پہلے ہی نو بول کر دیا جس سے کہ ہمیں بڑی ہنسی آتی ہے روبرٹ ساؤتھ کوٹ جو کی نوولیسٹ ہیں اور سٹی ٹیم کے ینگسٹ میمبر ہیں اور ان کو لگتا نہیں کسی کو لگتا نہیں کمجور سا پرسن ہے کیسے بینٹ فینکے گا وہ میکسیمم رن جو ہیں بناتے ہیں اور جیسے ان کے کیپٹن مسٹر ہوج کہتے ہیں اس کا بالکل اپوجٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ ایک بہت ہی شاندہ سٹوری ہے آئی ہوپ فرینڈز یہ ویڈیو آپ کو اگزام میں ہیلپ فل ہوگا آپ نے اپنا قیمتی سمیں دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواد آپ کا دن شبو